سٹے کا جو سائز ہے یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا بڑا زبردست ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گندم کی ایک ایسی ورائٹی دکھا رہے ہیں جو کہ بہت جلدی سٹا نکال جاتی ہے نصر جاتی ہے اس سائٹ پر یہ جو آپ ورائٹی دیکھ رہے ہیں یہ دلکش ہے یہ والی ورائٹی اور یہ نیو ورائٹی جس کا نام انیس بارہ بہتر ہے یا ہم اس کو اے بی اٹھارہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی ٹائم کی کاشتہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح فرق ہے اور یہ گندم اس گندم کی نسبت تقریباً بیس دن پہلے سٹا نکال گئی ہے اور اگر ہم اس کو دور سے اس وقت دیکھیں تو اس کا کس وقت کلر چینج ہو رہا ہے اور اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ابھی تک صرف پان یا دس پرسنٹی یہ نسری ہے بلکہ وہ بھی ابھی سٹا نکالنے کا عمل ابھی شروع ہوئے اس ورائٹی کی کیا کیا خوبیاں ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک یہ بہت زیادہ ضروری ہے ضرور کریں ٹک ٹوک اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں اس ورائٹی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایسے ہمارے جتنے بھی کاشکار بھائی ہیں جو کہ لیٹ گندم کی کاشٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ بڑی زبردست چیز ہے 65 سے 70 دن 70 بھی نہیں یہ پورے لیتی 70 سے پہلے یہ سٹا نکال جاتی ہے اور اگر آپ اس کو دسمبر میں بھی کاشٹ کریں گے تو فروری کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں یہ سٹا نکال جائے گی اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ بڑی زبردست رہے گی پچھتی کاشٹ کے اندر بھی اس کے علاوہ ہمارے کچھ ایسے کاشکار بھائی ہیں جو کہ ریتلے رکبے کے اوپر کاش کرتے ہیں جہاں پر پانی کا خرچہ بہت زیادہ ہے اگر اس طرح کی ورائٹی لگاتے ہیں تو اس کی ڈوریشن زیادہ ہے تو اس کے پانی بھی زیادہ لگتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی ورائٹی لگاتے ہیں تو یہ کم ڈوریشن کی ہے تھوڑے دینوں کی ورائٹی ہے تو اس میں آپ کو پانی کی بھی بچت ہوگی کم پانیوں کے اندر یہ تیار ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کی سٹے کی تو سٹے کا جو سائز ہے یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بڑا زبردست ہے یہ دیکھیں اس میں دو طرح کے پلانٹ ہیں ایک میں سٹہ کا یہ والا سائز ہے جس میں بڑے سائز کا سٹہ ہے اور ایک یہ ہے درمیانے سائز کا سٹہ جیسے کہ آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں برحال یہ مجھے اب تک تو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی زبردست باقی اس کی ایوریج کے والے سے کچھ بھی کہنا ہے قبل از وقت ہے میں نے تو اس کو پہلے سال کاشٹ کیا ہے اور اس کو کاشٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کا سیڈ بنایا جائے اور اگلے سال جو ہماری گندم لیٹ ہو جاتی ہے دھانچ کے بعد یا ہمارے جو چارے والا کھیت ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے تو وہاں پہ ہم ایسی ورائٹی کو کاشٹ کر سکیں